مجھے یہ بھی معلوم ہے آبا سا کا مانا تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن چپ رہنے ہو چپ کر میر علی جانیاں بولن دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راولپنڈی کے ریاض حسین شاہ صاحب نے آل حضرت امام احمد رضاقہ محدث بریلی علیہ الرحمہ کے ترجمہ قرآن کنزل امان شریف پر تین اعتراضات کیے تھے جن کے بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے مطبر اور مصرند کتب تفاصیر کے حوالاجات کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جوابات دیئے ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کہا دراصل یہ اشارہ ہے قرآن مجید کے تیسے پارہ کے اندر اسی نمبر سورہ ہے سورہ عباس وطولہ کی پہلی آیت کے ترجمہ کی طرف چونکہ امام احمد رضاقہ محدث بریلی علیہ الرحمہ نے اس آیت کا ترجمہ تیوری چڑھانا کیا ہے عباس وطولہ ان جاءہ الاعمہ تیوری چڑھائی اور مو پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابی نہ حاضر ہوا تو اب ریاض حسین شاہ صاحب نے امام اہل سنت اشار امام احمد رضاقہ محدث بریلی علیہ الرحمہ کو ٹونٹ کرتے ہوئے یہ کہا جی مجھے چپ رہنے دو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کہا ہے اب انہیں یہ تو پتا ہے کہ تیوری چڑھانے کا ترجمہ آباسا کا کس نے کیا ہے لیکن امام اہل سنت رحمت اللہ پر اتراز کرتے ہوئے یہ بھول گئے کہ خود موصوف ریاض حسین شاہ صاحب نے بھی پندرہ سال پہلے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا ہے جو امام احمد رضاقہ محدث بریلی علیہ الرحمہ نے کیا ہے یہ ریاض حسین شاہ صاحب کا ترجمہ قرآن پاک ہے جو پہلا ایڈیشن دوہزار آٹھ میں چپا اور یہ میرے پاس پانچ میں ایڈیشن ہے جو کہ دوہزار تیرہ میں چپا اس میں خود ریاض حسین شاہ صاحب قرآن پاک کی اس صورت کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں آباسہ وتولہ اس شخص نے تیوری چڑھائی اور پیٹھ دی یعنی آباسہ کا مانا امام احمد رضاقہ علیہ الرحمہ نے اگر تیوری چڑھانا کیا ہے تو خود ریاض حسین شاہ صاحب نے بھی پندرہ سال پہلے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کہا ہے تو آپ نے بھی کہا ہے تیوری چڑھانا آباسہ کا مانا آپ نے بھی کیا ہے باقی رہ گئی بات یہ کہ آباسہ کا فائل کون ہے تو اس بر مفسرین کا اجماع اور اتفاق نقل کیا ہے امام فخر الدین راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے تیوری چڑھائی اور مو پھیلا وہ کون ہے اس میں آباسہ کا فائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأَعْمَىٰ هُوَابْنُوا اُمِّ مَكْتُومٍ اور اس بات پر بھی مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آمائن نبینا ان سے مراد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو اس بات پر مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس میں آباسہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہے اور امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضاقہ محدد سبریلی علیہ الرحمہ نے جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا وہ مفسرین کی تفاصیر کے بھی مطابق ہے اور اس پر احادیث اور روایات بھی موجود ہیں اور اس تفسیر کے اوپر اہل سنت و جماعت کے مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں آباسہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہے اور اہل تشیعوں کی جو قدیم تفاصیر ہیں ان میں سے یہ تفسیر قمی ہے علی بن ابراہیم القمی یہ دوسری صدی کا شیعہ کا مفسر ہے تفسیر قمی میں آباسہ وطولہ کی تفسیر میں شیعہ کے عالم قمی نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے صدر العفاظل مولانا نعیم دیر مرادہ بادی علیہ رحمہ اسی آیت کی تفسیر میں ہاشیہ خزین العرفان میں لکھتے ہیں کہ شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطبہ بن ربیع ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب اور عبی بن خلف اور عمیہ بن خلف اشراف قریش کو اسلام کی دعوت فرما رہے تھے اس ترمیان میں عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کیا کہ جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے مجھے تعلیم فرمائیے ابن ام مکتوم نے یہ نہ سمجھا کہ حضور دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں اس سے قطع کلام ہوگا یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گران گزری اور آثار ناغواری چہرہ اقدس پر نمائی ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف واپس ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبینا فرمانے میں عبداللہ ابن ام مکتوم کی مازوری کی طرف اشارہ ہے کہ قطع کلام ان سے اس وجہ سے واقع ہوا اس آیت کے نزول کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کا اکرام فرماتے تھے ہانشیاں خزین العرفان میں صدر الفاظر علیہ رحمہ نے اس کا شان نزول بھی بیان کیا اور اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمزی جامع ترمزی میں تین ہزار تین سو اکتیس نمبر حدیث لے کیا ہے ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انزل عباس و تولا فی بن ام مکتوم من الامع کہ یہ صورت عباس و تولا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایک دسم میں آئے فَجْعَالَ يَقُول يَا رَسُولَ اللَّهُ عَرْشِدْنِي وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَرْشِدْنِي وَعِنْهُ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرقین کے بڑے سرداروں میں سے کوئی شخص موجود تھا فَجْعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُعْرِدُ عَنْهُ نبی پاک علیہ السلام ان سے اراز فرما رہے تھے اپنا مبارک چہرہ ان سے پھیر رہے تھے وَيُقْبِلُوا عَلَى الْآخَرُ اور دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہے تھے وَيَقُولُ اور فرما رہے تھے اَتَرَا بِمَا تَقُولُ بَعْسًا بعض نسخوں کے اندر ہے اَتَرَا بِمَا اَقُولُ بَعْسًا یعنی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس میں کوئی حرج پاتے ہو فَيُقَالُ اللَّهُ تو وہ کہتا تھا کہ نہیں فَفِيْهَا ذَا اُنزِلَا تو اسی موقع پر یہ صورت عَبَا سَوَتَوَاللَّهِ نازل ہوئی سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے امام ترمزی جامع ترمزی میں تین ہزار تین سو اکتیس نمبر حدیث لے کے اور امام فقر الدرازی سے میں نے آپ کے سامنے تفسیر کبیر سے بھی اس بات حوالہ پیش کیا کہ امام فقر الدرازی فرماتے ہیں کہ اس بات پر مفسرین کا اجمع اور اتفاق ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں عَبَسَ وَتَوَلَّا سے مراد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناغواری کا اظہار فرمایا پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بہت زیادہ ان کی آمد پر اکرام اور حضور علیہ السلام ان کی عزت فرما کرتے تھے تربیت فرما کرتے تھے